اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ ورکاتہ ایک سوال آیا ہے کہ اگر کسی شوہر نے اپنی بی بی کو گصے کی حالت میں تین طلاق دی تو کیا اس صورت میں طلاق ہو جائے گی یا نہیں ہوگی اور اگر بی بی حاملہ ہے پریگنٹ ہے اور اس کے شوہر نے اسے طلاق دی تو کیا طلاق ہوگی یا نہیں ان دونوں باتوں کے بارے میں اس ویڈیو میں جانیں گے اور چینل پر اگر آپ پہلی بار تشریف لائے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے گا یہاں پر آپ کی ضرورت کے مطابق جو آپ سوال کرتے ہیں جو آپ مسائل جاننا چاہتے ہیں پوچھتے ہیں انہی کو جو ہے اس چینل پر بتایا جاتا ہے اور آپ تک جو ہے ان مسائل کا جو صحیح حل ہے مدلل اور حوالے کے ساتھ میں وہ پیش کیا جاتا ہے چلی جانتے ہیں کہ کیا ہے شریعت کا اس بارے میں حکم تو پہلی چیز یہ جان لیجئے پوچھی گئی صورت میں اگر شوہر نے گصے کی حالت میں عورت کو تین طلاق دی تو طلاق باقی ہو جائے گی اور وہ شوہر اپنی بی بی کو طلاق دے چکا ہے اور اس کی بی بی اب اس کے نکاح سے نکل گئی ہے اس کے لیے اب یہ حرام ہو گئی ٹھیک ہے لہذا اس سے علیہ دگی اختیار کرے اور اگر اب یہ شوہر دوبارہ سے چاہتا ہے کہ وہ اپنی بی بی کو دوبارہ سے نکاح میں لے لے تو اس کے لیے وہی پروسیس فالو کرنا پڑے گا جو اسلام ہمیں بتاتا ہے یعنی یہ عورت عدد گزارے گی پھر اس کا نیا نکاح ہوگا اور نیا نکاح ہونے کے بعد میں اگر وہاں سے بھی طلاق یہ لیتی ہے اور پھر جو ہے دوسرے شوہر کے نکاح میں آنا چاہے تب آ سکتی ہے یہ پروسیس فالو کرنا پڑے گا دوسری صورت جو پوچھی گئی ہے کہ اگر بی بی پریگننٹ ہے حاملہ ہے تو اس صورت میں اگر شوہر نے طلاق دی تو طلاق ہوگی یا نہیں ہوگی تو اس میں بھی طلاق ہو جائے گی اگر بی بی پریگننٹ ہے اور شوہر نے طلاق دے دی تو طلاق واقع ہو جائے گی یہ دونوں چیزیں آپ ذہن میں رکھ لینا چاہیں گصے کی حالت میں شوہر نے طلاق دی یا بی بی پریگننٹ ہو یہ ان تمام صورتوں میں طلاق ہو جائے گی میں اپنی بہنوں سے اور بھائیوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ طلاق اور نکاح اور ضروریات دین کے جو مسائل ہیں جب آپ ان کو پڑھیں گے اگر پڑھنا نہیں آتا ہے تو کم از کم سن لیں سیکھ لیں جان لیں تو یہ انشاءاللہ نوبت ہی نہیں آئے گی کیونکہ جب یہ تمام مسائل آپ سیکھ لیں گے سمجھ لیں گے تو پھر ان چیزوں سے آپ بچتے ہوئے نظر آئیں گے اب ذرا سا جھگڑا ہوا گصے میں شوہر نے بی بی کو تین طلاق دے دی اور اس کے بعد میں جو ہے پوری زندگی گھر پر ہی بار برباد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے لہٰذا اس چیز کا خیال رکھیں گصہ آئے تو گھر سے باہر نکل جائیں اور کچھ اور کر لیں لیکن یہ ان تمام کلمات کو زبان سے نہ بولیں اور اگر کوئی بھی مسئلہ ہے تو اس کو کسی عالم سے جاننے کی کوشش کریں یا آپ اس چینل کی کسی ویڈیو پر کمنٹ کریں گے انشاءاللہ آپ کو جباب دے دیا جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ